پیالے میں پوٹلی راک تاویز چیئرمن پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے والے ڈی آئی جی کے ہوش ربائن کے شفات ایک انٹریو میں ڈی آئی جی لاہور عمران کشور نے بتایا کہ جب گرفتاری کے احکامات ملنے پر وہ زمان پارک پہنچے تو دروازے بند تھے نہ کھولنے پر پولیس کو دروازے توڑنا پڑے انہوں نے مزید بتایا کہ ایک پیالے میں پوٹلی رکھی ہوئی تھی اس پوٹلی میں راک موجود تھی اس راک میں پڑے تاویز کو چھونے لگے تو بشرا بی بی نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا کہ آپ ان کو نہ چھیڑیں یہ مقدس چیزیں ہیں عمران کشور کے مطابق بشرا بی بی نے پولیس اہلکاروں سے بدتمیزی بھی کی یہ بھی کہا کہ پولیس والے ہیں پیسے ڈھونڈنے آئے ہوں گے یہ پہلا واقعہ نہیں نازن اس سے قبل بھی بشرا بی بی پر جادو کرنے کے الزمات آئیت کیا جا چکے ہیں اور کہا جاتا رہا ہے کہ بشرا بی 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 با ظاہر سامنے نہیں آتی لیکن اپنی غیر مرائی طاقت سے بدت لیتی رہتی ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے قبضے میں کوئی جن یا مواقع ہے جو ان کے ہر جنتر منتر کو سچ کر دکھاتا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کے پاس ایک نہیں بلکہ دو دو جن ہیں لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں اکثر عاملوں کے قبضے میں جن ہوتے ہیں اور عامل انہی کی مدد سے تعاویز دھاگے کرتے ہیں ان جنوں کی خوراک عام طور پر کچھا گوشت ہوتی ہے بتایا جاتا ہے کہ بشرا بی بی کے مرید بھی انہیں نظر نیاز کی صورت میں کچھا گوشت بجواتے رہتے ہیں کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جادو ٹونے کرتی ہیں اور اپنے بعض مریدوں سے پکا گوشت بھی منگواتی ہیں خان صاحب کے گھرے لو ملازمین کے مطابق بشرا بی بی اکثر خود بھی گوشت پکاتی ہیں جو اتنی بڑی مقدار میں ہوتا ہے کہ اسے جن ہی کھاتے ہوں گے بتایا جاتا ہے کہ بشرا بی بی کے مریدوں کا ان پر اندہ اتقاد ہے کیونکہ وہ جو کہتی ہیں ویسا ہی ہوتا ہے عمران خان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ بشرا بی بی کے مشورے کے بغیر ایک قدم نہیں چلتے تھے بشرا بی بی کو بہت سے لوگ جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمران خان سے شادی کے بعد غیر ملکی دوروں اور مہمانوں سے ملاقاتوں کے دوران بھی وہ سر سے پیر تک چادر اوڑے رکھتی ہیں اور ان کی صرف آنکھیں ہی نظر آتی ہیں البتہ عمران خان سے شادی سے پہلے وہ پدے کی اتنی بابند نہیں تھی ان کا چہرہ اکثر کھلا ہوتا تھا اس کے باوجود ان کا شمار گوگل پر کسرت سے سرچ کی جانے والے خواتین میں ہوتا ہے یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ عمران خان کو بتایا گیا ہے کہ اگر وہ مانکہ خاندان کی کسی عورت سے نگاہ کر لیں تو یہ منزل آسان ہو سکتی ہے شاید وہ اپنی بہنیاں بیٹی کو خاتون اول کے روپ میں دیکھ رہی تھی عمران خان نے پرسو پیش سے کام لیا تو پنگی بیوی نے ایک نیا خواب دیکھا اور بتایا کہ عمران کی جس عورت سے شادی ہوگی وہ مانکہ خاندان کی بہو اور پانچ بچوں کی ماں ہوگی کہا جاتا ہے کہ بشرا مانکہ عمران خان کو کھونا نہیں چاہتی تھی یہاں کہانی نے ایک انوکھا موڑ لیا باہمی مشاورت سے بشرا بیوی کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی اور یوں بشرا بیوی کے خاتون اول بننے کی راہ ہموار ہوئی کہا جاتا ہے کہ طلاق اور اس کے بعد عمران خان سے شادی کے فیصلے کو انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا دوہزار اٹھارہ میں ایک نجی تقریب میں دونوں شادی کے بندن میں بند گئے اور ٹھیک چھے ماہ بعد عمران خان وزیراعظم کی حیثیت سے خلف اٹھا رہے تھے دوسری جانے بشا بیوی کے پہلے خان ہاور مانکہ نے بھی اپنی بیٹی کی ایک سہلی سے دوسری شادی کر لی جس میں سے ان کو ابھی اولاد بھی ہو چکی ہے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا